اور اس میں جو باقی جتنے بھی نویت کے تعلیمی ادارے ہیں وہ کھلیں گے کیونکہ یہ دو ماہ بعد ہے ان کا کھلنا تو اس لیے ہم اگست کے پہلے ہفتے میں اور پھر اگست کے تیسرے ہفتے میں یا سپٹیمبر کے پہلے ہفتے میں دوبارہ جو صحت کے انڈیکیٹرز ہیں ان کو مدنظر رکھ کے ریویو بھی کریں گے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر ہم ریویو بھی کریں گے یعنی کہ جو فیصلہ کیا ہے تعلیمی اداروں کو کھولنے کا پندرہ سپٹیمبر سے اس پہ دو تین دفعہ ہم آپس میں بیٹھ کے بزید مشابرت کریں گے اور دیکھیں گے کہ جس طرح وقت گزر رہا ہے اس میں جو صحت کے نشانیاں ہیں انڈیکیٹرز ہیں ان کا کیا حال ہے اور اس سے اور یقیناً اگر ارلی سپٹیمبر میں یا لیٹ آگسٹ کے اندر اگر صحت کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر نہیں کھولیں گے لیکن اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر پندرہ سپٹیمبر سے ہم کھولنا چاہیں گے اس کے اوپر دو تین چیزیں اور بھی ہیں کہ ہم یہ جو کھلیں گے تو اس کے لیے باقردہ ایک ایس اوپیز بنائی جائیں گی کہ کس طریقے سے کھلیں گے اس میں بہت ساری تجاویز آئی ہیں ایک تجاویز یہ ہے کہ جی کلاسز کی تعداد کم کر کے دو شفٹ میں کیا جائے ایک تجاویز یہ بھی ہے کہ ایک دن ایک کلاس کے بچے اگر آتے ہیں تو ان کو ایک دن چھٹی دے کے پھر اگلے دن ان کو لائے جائے سو مختلف تجاویز اس میں آ رہی ہیں کچھ یہ ہے کہ کلاسز جو ہیں ان کو کھلا کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ بہت ساری تجاویز آ رہی ہیں اور کوئی ہے کہ اور اور ایون نمبر کے مطابق سٹورنٹس کو بلائے جائے کچھ یہ ہے کہ بڑی کلاسز کو پہلے بلائے جائے پھر چھوٹی کلاسز کو بلائے جائے تو یہ سارے معاملات جو ہیں ہم ساتھ ساتھ ریو کرتے رہیں گے لیکن کلیرلی ہم چاہتے ہیں کہ اگر صحت کے انڈیکیٹرز بہتر ہیں تو ہم پندرہ اگست کو پندرہ سپٹیمبر کو کھولنا چاہیں گے اس سے پہلے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جولائی اکتیس کو عید ہے چودہ اگست بھی بیچ میں آ رہی ہے پھر اگست کے آخری ہفتے دس دن میں محرم بھی ہے پھر یوم اشور جو ہے میرا خیال ہے شاید 29 آگست کو ہے تو یہ سارے چیزیں ہیں ویسے بھی بہت سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ سپٹیمبر میں کھلتے ہیں تو یہ جو ایس او پیز ہیں ہم نے صوبوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے اپنے جو ایس او پیز ہیں وہ ہمیں لکھ کے بھیج دیں اور اس سے ہم کوئی وفاقی سطح پر جو طریقہ اکار ہیں کہ کس طریقے سے کھلیں گے وہ ہم ساتھ ساتھ الیبریٹ کر دیں گے اس کے علاوہ اسی سے منسلک جو چند فیصلے ہوئے ہیں وہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں ایک فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کیونکہ ہم کھولنا چاہ رہے ہیں اب پندرہ سپٹیمبر تک تو اس لیے مختلف تعلیمی اداروں کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے جو انتظامی دفاتر ہیں ان کو بھی کھول سکیں اس سے پہلے اور اس سے پہلے ان کے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جب وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ اساتھ سا کو بھی بلائیں اور ایس او پیز کی پریکٹس بھی کریں اور جو بھی مختلف کیونکہ اتنی دیر سے تعلیمی ادارے بند ہیں ان کو کھولنے کے لیے کوئی فیزیکل کام کرنے کی بھی ضرورت ہوگی صفائی کرنے کی ضرورت ہوگی کلاسز کو تیار کرنا پڑے گا اس میں ایس او پیز کی پریکٹس کرانی پڑے گی اور تو یہ سارے جو کام ہیں وہ کھولنے سے پہلے جو دو ماہ ہیں اس میں اپنے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جو یونیورسٹیز ہیں جو تعلیمی ادارے سارے ہیں وہ ان کا اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو وہ اپنی فیکلٹی کو بلا سکتے ہیں یہ فیصلہ کہ کب بلانا ہے کس طریقے سے بلانا ہے ان کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے ایس او پیز کو کیسے چیک کرنا ہے یہ چیز جو ہے یہ تعلیمی ادارے اس کا خود فیصلہ کریں گے یہ سبائی حکومتیں جو سرکاری سکولز ہیں اور کالجز ہیں ان کا فیصلہ سرکاری لیکن ہماری طرف سے یہ اجازت ہے کہ وہ اسادزہ کو اور انتظامی کو جو دفاتر ہیں ان کو کھول سکیں اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی ہم یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ وہ تھرڈ ویک آف جولائے اور عید سے پہلے یا تھوڑا سا عید سے بعد وہ اگر اپنے وہ سٹوڈنٹس جن کو ریسرچ لیبارٹریز تک رسائی ضروری ہے جو کہ پی ایچ ڈی کے سٹوڈنٹس ہیں جو تھوڑی تعداد میں ہیں اور وہ کسی لیبارٹری میں کام کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ہے تو یونیورسٹیز اپنے ایس او پیز کے مطابق ان کو بلالیں اور وہ جو چند محدود تعداد پی ایچ ڈی سٹوڈنٹس کی ریسرچ پہ کام کرنے والے لیبارٹریز پہ کام کرنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ پہلے بھی بلا سکتے ہیں پندرہ سپٹیمبر سے پہلے اس چیز کا فیصلہ کہ کس تاریخ کو بلانا ہے کیسے بلانا ہے وہ یونیورسٹیز اور خود جو ہے وہ اس میں کریں گی کہ جی کس طریقے سے کس طرح ان کو بلانا ہے اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ درپیش ہے اور جس کے لیے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں خاص طور پہ جو اس وبا کے دوران جو ایک آن لائن یعنی کہ کمپیوٹر بیسٹ ایڈوکیشن کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں خاص طور پہ وہ سٹوڈنٹس جو کہ ایسے ایریاز میں رہتے تھے جہاں کہ انٹرنیٹ کی اویلیبیلٹی نہیں تھی ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوئیں کیونکہ جہاں انٹرنیٹ تھا وہاں تو یہ ممکن ہوا کہ یونیورسٹیز نے دور سے اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا لیکن جہاں پہ انٹرنیٹ فسیلٹی نہیں تھی وہاں پہ سٹوڈنٹس کو بہت دشواری آئی یا انٹرنیٹ فسیلٹی جو تھی وہ سٹیبل نہیں تھی یعنی کہ وہاں پہ وہ اونچا نیچا ہوتا رہتا تھا تو وہاں پہ تو وہ طلبہ جو ہیں ان کو بہت زیادہ دشواری اور ان کو بہت نقصان ہوا نقصان تو سب کا ہوا ہے کیونکہ پچھلے مارچ سے یہ سارے بند ہیں تو جب بچے سکول نہیں جائیں گے حالا حالا کہ آپ کو پتا ہے آپ نے ٹیلی سکول شروع کیا ہے ابھی ان قریب ہم ایک ویب پورٹل کرنے لگے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یقیناً تعلیم کا نقصان تو ہوا ہے اس لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سپٹیمبر میں کھول دیے جائیں لیکن خاص طور پر ان کا نقصان ہوا ہے جن کا کوئی کسی قسم کی انٹرنیٹ اویرابیلٹی جو ہے ان کے لئے نہیں تھی تو اس لئے ہم نے یونیورسٹیز کو اس چیز کے اجازت دی ہے کہ وہ عید کے بعد یعنی کہ اگست کے شروع میں ان علاقوں کے طلباء کو اگر وہ چاہیں تو اپنے ہوسٹلز میں بلا سکتے ہیں لیکن ہوسٹلز کے اگر تیس فیصد سے زیادہ اوکیپینسی ہوسٹلز کی نہیں ہوگی یعنی کہ اگر ایک ہوسٹل میں سو بچوں کی گنجائش ہے تو صرف تیس کو وہاں پہ بلایا جائے گا اور بقاعدہ ایس او پیز بنائے جائیں گے اور ایس او پیز بنا کے اس کے عمل درامت کرا کے ان بچوں کے لئے یہ ہے جن کو انٹرنیٹ کی فسیلیٹی اویلیبل نہیں ہے جن کی تعلیم کا بہت تقسان ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں بہت تحریک کی گئی یونیورسٹیز کی طرف سے سب کی طرف سے کہ ان بچوں کو ہوسٹلز میں آنے کی اجازت دی جائے لیکن ابھی ہم نہیں دے رہے لیکن عید کے بعد ہم یونیورسٹیز کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ ان بچوں کو بلا کے ہوسٹل میں تیس فیصد کی حد تک پر جو ہوسٹل ہے وہ بلا کے ان کو رکھ سکتے ہیں ایک چیز میں خاص طور پر جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے جو آئیں گے ہوسٹلوں میں یا جو اساتصہ پہلے تیاری کرنے کے لئے آئیں گے یا جو بچے لیب کے لئے یا کسی کام کے لئے ہیں ان سب کا آنے سے پہلے ان کا پریلیبرری میڈیکل ایگزیمنیشن ہوگا ٹیمپریچر چیک ہوگا باقی چیزیں تو انشور کہ کوئی ایسا بچہ جو جس کو خدا نہ خاصتہ کوئی بخار ہے یا کچھ ہے تو وہ ان کا وہ پہلے چیک ہو سکے سو ہیلتھ چیک جو ہے وہ امنڈیٹری ہوگا یونیورسٹیز میں اور سکولوں میں اور جہاں بھی کوئی یہ انسیڈنٹلی جو سہولت ہم نے یونیورسٹیز کو اور ہائر ایڈیوکیشن اسٹیٹوشنز کو دی ہے جہاں تک فیکلٹی اور اس کا تعلق ہے یہ سہولت ان کے لیے بھی ہے سکولوں کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ اپنے اساطسہ کو اور انتظامی دفاتر کو پہلے بلانا چاہتے ہیں عید کے بعد بلائیں تو اس کے بعد وہ بلا کے اور ان کو ایک تو ایس او پیز کے بارے میں پوری طرح ٹریننگ ہونی چاہیے اور دوسرا جو پورا پروگرام اتنی دیر سے جو منکتے ہوا ہے اس کے بارے میں تو وہ بھی اجازت جو ہے وہ ہو گی تو اس کے بعد ہم لوگ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سٹینڈرڈ آپوریٹنگ پروسیجرز منسٹری آف ایڈوکیشن بنائے گی لیکن پھر ہم صوبوں کو کہیں گے کہ آپ اپنے اپنے مقامی حالات کے مطابق جو ہیں وہ ایس او پیز بنا سکتے ہیں اور وہ ایس او پیز جو ہیں وہ سارے یونیورسٹیز میں سکولوں میں سب پہ اپلائی ہوں گی اور پرونشل گورننٹس اس کی مانٹرنگ کریں گی اور اگر کہیں ایس او پیز پہ عمل نہ ہوا تو پرونشل گورننٹس جو ہیں اس ادارے کو یا اس سکول کو یا جو بھی ہے اس کو بند کر دیں گے کیونکہ ایس او پیز اور خاص طور پر پرائیوٹ سکولز کو جن کی طرف سے بہت ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایس او پیز جو ہیں وہ ہی ہوں گی جو کہ گورنمنٹ بنائے گی اور آپ نے ان ایس او پیز پہ عمل درامت کرنا اب دوسرا ایشو جو ڈسکس ہو تو یہ تو ایشو ہو گیا جہاں تک سکولوں کے اور تعلیمی اداروں کے کھلنے کا تعلق دوسرا ایشو جو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا امتحانات کا آپ کو پتا ہے کہ تیرہ مارچ کے بعد جب سے ہم نے تعلیمی ادارے بند کیے تو نہ صرف کہ تعلیمی اداروں کے امتحانات جو ہیں ان کو بھی بند کیا لیکن بے شمار پروفیشنل اسوسییشن میڈیکل کالجز ایڈمیشن ٹیس بے شمار ایسے ادارے تھے مدارس کہ جن سب کے امتحانات ہم نے بند کر دی اب ان کی طرف سے ہمیں بہت ساری تحریک کی گئی پروفیشنل اسوسییشن کی طرف سے بھی چارٹڈ کاؤنٹنز ہو گئے ڈاکٹرز کے ہو گئے باقی ہو گئے کہ جی ہمیں اپنے امتحانات لینے دیں مثلا میڈیکل کالجز کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اگر ڈاکٹر بننا ہے تو وہ بغیر امتحان کے تو ڈاکٹر نہیں مان سکتا لیکن ڈاکٹرز کی ہمیں ضرورت ہے تو ہم نے اسی طرح یونیورسٹیز نے اپنے اڈمیشن ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں خاص طور پر جو پروفیشنل یونیورسٹیز ہیں پروفیشنل کالجز ہیں انہوں نے اپنے اڈمیشن ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں تو ہم نے سب چیزوں پر پابندی لگائی تھی لیکن اب ہم اس پابندی کو ریلیکس کر رہے ہیں اور ریلیکس کر رہے ہیں صرف امتحانات کی خاطر کہ سیکنڈ ویک آف جولائے سے جو بھی ادارے مختلف قسم کے امتحانات لینا چاہتے ہیں وہ امتحانات لینے کی ان کو اجازت ہوگی مثلا مدارس میں امتحانات ان کے جو اپنے نظام کے تحت دسویں اور بارویں کے امتحان ہے ان کا ہے ان کو اجازت ہوگی اسی طرح پروفیشنل اسوسییشنز ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹس ہیں لائرز ہیں اور ہیں ڈاکٹرز ہیں اگر کوئی وہ امتحان لینا چاہتے ہیں ٹائم ٹیبل وہ اپنا خود بنا لیں لیکن ان کو اجازت ہوگی کہ وہ امتحان یہ امتحانات جو ہیں یہ دو سے تین دن سے زیادہ نہیں ہیں اس لیے کہ کسی کا ایک دن کا امتحان ہے کسی کا دو دن کا امتحان ہے کسی کا تین دن کا ہے لیکن یہ زیادہ دوریشن کے امتحانات نہیں ہیں تو اس کے لیے اپنے اس طریقے سے کریں کہ اگر امتحان ایک دن ہوتا تھا تو اس کو دو دن پہ یا تین دن پہ کر دیں تاکہ جو جمگٹہ ہے سٹوڈنٹس کا وہ نہ ہو تو امتحانات کا سلسلہ جو ہے اس کی اجازت دے دی گئی ہے اور اس میں سپیشل قسم کے ایس او پیز بنیں گے میں اس کے پر ذرا سا آپ کو بتا دیتا ہوں مثال کے طور پہ جو اس کے جو ایس او پیز ہیں اس میں یہ ہے کہ چھے فٹ کا فاصلہ امتحان لینے کے لیے اگر ڈیسک بتے ہیں تو چھے فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا ماسک کا پینا کمپرسری ہوگا جہاں جہاں ممکن ہو امتحانات کو اوپن ائر یعنی کے ٹینٹ لگا کے خالہ کے گرمی بہت ہے لیکن صحت کی خاطر جہاں جہاں ممکن ہے اور انتظام ہو سکتا ہے تو اوپن ائر میں کیا جائے اور ان کا سٹیگر کیا جائے یعنی کہ ایک دم سارے امتحانات دیئے جائے ان کو سٹیگر کر کے کیا جائے تاکہ جو خطرہ ہے انفیکشن کا وہ کم ہو جائے اور اس کے اندر یہ ایس او پیز جو ہیں یہ اگر فالو نہیں ہوتی کوئی دارہ یا کوئی جو امتحان لے رہا ہے اگر اس ایس او پی کو فالو نہیں کرتا تو وہ امتحان بند کر دیا جائے گا اس کی اجازت دی ہوگی اور اس کو سبائی حکومت ہے اور اسلام آباد میں واقعی حکومت جو ہے وہ بہت قریب سے اس چیز کو مانٹر کرے گی اور لیکن بنیادی بات یہ ہے جو بہت سارے ملتوی شدہ امتحان ہیں بائی دوئے جس میں فیڈل پبلک سرویس کمیشن کے امتحان ہیں جس میں پرمنشن پبلک سرویس کمیشن کے امتحان ہیں اور بھی اس طرح سرکاری داروں کے جو امتحانات ہیں جہاں پہ ریکروٹمنٹ کرنی ہے ایڈمیشن کرنی ہے تو یہ جو اس کے اندر اب اس کی اجازت ہے ایس او پیز کے ساتھ اگر ایس او پی میں فالو نہ ہوا یا کسی نے اس کے خلاف ورزے کی تو وہ امتحان جو ہے بند کر دی گیا اور یہ تھوڑی ڈیوریشن کے لیے ہیں دو سے تین دن میکسیمم چار پانچ دن سے زیادہ امتحانات نہیں ہوں گے جیسے میں نے کہا کہ اوپننگ آف ایڈوکیشن انسٹوشن ہے وہ پندرہ سپٹمبر ہے لیکن یہ سپیشل کنسیشن جو دیا جا رہا ہے کیونکہ یونیورسٹیز کی اگر ایڈمیشن کے ٹیسٹ نہیں ہوں گے تو پھر یونیورسٹیز میں جائے گا کیسے کوئی تو اس لیے ان کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت ہے اس سے پہلے اسی طرح اور بھی اگر ڈاکٹر تو نہیں بنا سکتے ایم بی بی ایس کا امتحان کے بغیر تو وہ بہت ضروری ہے تو اس طرح مختلف چیزیں ہیں جس کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیز کی اجازت دی جائے تیسرا جو میں آپ سے میں نے گزارش کی تھی وہ ہے فنی تربیت کے جو ادارے اب فنی تربیت کے ادارے جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک وہ ادارے ہیں جو کہ on the job ٹریڈنگ کراتے ہیں یعنی کہ فیکٹری اگر چل رہی ہے تو وہاں پہ اپرینٹس یا وہاں پہ بچے جا کے فیکٹری میں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں on the job ایک وہ ہیں جو کہ کلاس روم سیٹنگ میں اپنی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو جہاں پہ on the job ٹریننگ ہے یعنی کہ جہاں مشینوں پہ کام ہو رہا ہے فیکٹری سیٹنگ میں on the job ٹریننگ ہو رہی ہے اس کی ہم اجازت دے رہے ہیں اور وہ اس میں ٹریننگ کیوں اجازت دے رہے ہیں کیونکہ فیکٹریز کو تو ہم نے already کھول دیا ہے تو جب فیکٹریز کو کھول دیا ہے تو وہاں پہ جو فیکٹری میں جا کے مزدوروں کے ساتھ اپنی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں ان کو روکنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے جو باقی ادارے ہیں جہاں فنی تربیت کی ٹریننگ جو ہے وہ ہو رہی ہے کلاس روم سیٹنگ میں لاغو ہوں گی جو کہ باقی تعلیمی اداروں پہ یعنی کہ ان کو پندرہ سیپٹیمبر سے کھلنے کی اجازت ہوگی ریویو کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ اور سو اس کے اندر بھی وکیشنل اسٹیٹوشنز کے اندر بھی تیاری کی خاطر اگر وہ اپنے فیکلٹی کو بلانا چاہتے ہیں اس سے پہلے پندرہ سیپٹیمبر سے اگر کوئی اپنے انتظامی دفاتر کھولنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو اجازت ہوگی تاکہ وہ اپنے انتظامی تیاری کرسکے یہ میں تھوڑا سا امفیسائز کروں کہ پندرہ سیپٹیمبر سے پہلے یہ جو ہم نے اجازت دی ہے تعلیمی اداروں کو نظر وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود پریس کانفرنس کر رہے تھے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں قومی اسیمبلی جہاں وفاقی وزیر ترقی اور منصوبہ بندی اسد عمر خطاب کر رہے ہیں مانگ بڑھتی گئی کراچی کے اندر کراچی کے اندر بجلی کی ضرورت بڑھتی گئی لیکن حکومتیں جو پاکستان میں تھیں انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ یا کراچی کے اندر بجلی کی پیداوار بڑھائی جاتی یا جو باقی پاکستان ہے کم سے کم وہاں سے تو سسٹم امپورٹ کر سکتا پورے پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے بڑھتے چلے گئے ہم نے اشتہار دیکھے آج بھی ہم تقریروں میں سنتے ہیں